آئے خداوند قومیں جان لیں کہ تیرے سوا کوئی اور خدا نہیں پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت یشیو بن سراخ کی کتاب اس کے چھتیسویں باب میں سے لی گئی ہے آئے کل کائنات کے خدا ہماری مدد کو آ ہم پر رحم کر جس طرح تُو نے اپنی قدوسیت ہم میں ان کے سامنے ظاہر کی اسی طرح اپنی عظمت ان میں ہمارے سامنے ظاہر کر تاکہ جیسے ہم جانتے ہیں وہ ویسے ہی جانے کہ آئے خداوند تیرے سوا اور کوئی خدا نہیں نئے کرش میں بتا اور نئے اجائے بات دکھا اپنے دست راست اور بازو کا جلال ظاہر فرما یعقوب کے تمام قبائل کو فراہم کر تاکہ پہلے کی طرح ملک کے وارث ہوں اس امت کی مدد کو آ جو تیرے نام کی کہلاتی ہے یعنی اسرائیل کی مدد کو آ جسے تُو نے اپنا پیلوٹا کہا اپنے مقدس شہر پر ترس کھا یعنی اپنی جائے سکونت یروشلم پر سیہون کیوں اپنی عظمت سے اور اپنی حیکل کو اپنے جلال سے مامور کر اپنے کاموں میں سے جو اول ہے اس کے لیے شہادت دے اور ان پیشنگوئیوں کی تصدیق کر جو تیرے نام سے کی گئیں جو تیرے منتظر ہیں ان کو یہ عجر دے کہ تیرے انبیاء کی صداقت روشن ہو اے خداون اپنی اس برکت کے مطابق جو تیری امت پر ہے اپنے التجا کرنے والوں کی دعا سن تاکہ زمین کے تمام بہشندے جان لیں کہ تُو ہی عزلی خدا ہے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو زبور اٹھتر جس کا جماعتی جواب ہے آئے خداون ہم پر رحم کر اور ہم پر نگاہ کر مقدمین کے گناہ ہمارے خلاف یاد نہ کر تیری رحمت جلد ہم تک پہنچے کیونکہ ہم تو بہت ہی زلیل ہو گئے ہیں جماعتی جواب آئے خداون ہم پر رحم کر اور ہم پر نگاہ کر آئے ہماری نجات کے خدا ہماری مدد کو آ اپنے نام کے جلال کی خاطر آ آئے خداون ہمارے خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اپنے نام کی خاطر ہمیں چھڑا جماعتی جواب آئے خداون ہم پر رحم کر اور ہم پر نگاہ کر اسیروں کا کراہنا تیرے حضور تک پہنچے اپنے بازو کی قوت سے مرنے والوں کو بچا مگر ہم جو تیری امت اور تیری چراغاہ کی بیڑے ہیں ابت تک تیرا شکر کرتے رہیں گے ہم نسل در نسل تیری ستائش بیان کرتے رہیں گے جماعتی جواب آئے خداون ہم پر رحم کر اور ہم پر نگاہ کر